دوستو یہ کہانی ہے ویڈنس ڈے ایڈم نام کی ایک لڑکی کی تو کہانی کے اسٹارٹنگ میں ہمیں ویڈنس ڈے کو ایک اسکول میں دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اپنی ڈراؤنی آنکھوں کے ساتھ برامدے میں چل رہی ہوتی ہے اور جب وہ اپنا لوکر کھولتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے اندر اس کے بھائی کو باندھ رکھا ہوتا ہے پھر ویڈنس ڈے اس کے ہاتھوں کو کھولتی ہے تو اجانک اسے ایک وزن آتا ہے کہ لوگ اس کے بھائی کو چھیڑ رہے ہیں ویڈنس ڈے کوئی عام لڑکی نہیں ہوتی وہ کسی کو بھی چھو کر اس کا عطیت اور اس کا بھویشہ دیکھ سکتی ہے پھر اس کے بعد وہ پرانہ فشیز کو لے کر ان کے پاس جاتی ہے جنہوں نے اس کے بھائی کو چھیڑا تھا اور پھر وہ ان مچھلیوں کو سویمنگ پول میں ڈال دیتی ہے اور وہ سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں اب یہاں پر ہمیں ویڈنس ڈے کی ماتا مارٹیسیا اور اس کے پتا گومز کو دکھایا جاتا ہے وہ ویڈنس ڈے کو نیور مور اکیڈمی میں چھوڑنے آئے ہوئے ہوتے ہیں اس اکیڈمی میں ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے اندر خاص طاقتیں ہوتی ہیں اور یہاں انہیں اپنی طاقتوں پر کابو پانا سکھایا جاتا ہے مارٹیسیا اور گومز بھی اسی کالج کے اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں یہاں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس بھی جادوی شکتیاں تھی اور اب ہمیں ایمبیکس نام کے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے وہ نیور مور اکیڈمی کے پاس والے جنگل میں چلا جاتا ہے وہ وہاں پر آرام کر رہا ہوتا ہے تو تب ہی ایک کریچر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے یہاں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں تھا یہاں پر ایسے کئی حادثے ہو چکے ہیں دوسری طرف ہمیں ویڈنس ڈے کو دکھایا جاتا ہے جو اکیڈمی میں پرنسپل سے ملنے جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے لیریسا ویمز لیریسا اسے اینیڈ نام کے ایک لڑکی سے ملواتی ہے اینیڈ کو رنگ بہت پسند تھے اور اس نے اپنے رومز کو الگ الگ رنگوں سے سجا رکھا ہوتا ہے اور دوسری طرف ویڈنس ڈے کو صرف کالا اور سفید رنگ ہی پسند تھا بعد میں اینیڈ ویڈنس ڈے کو اکیڈمی میں گھوماتی ہے اور کچھ گروپس کے بارے میں بتاتی ہے جیسے فینکس کے گروپ میں ویمپائرز ہوتے ہیں فرز کے گروپ میں ور والو ہوتے ہیں اور اس ٹونر پتھر میں بدل سکتے ہیں اور اسکیلز میں جل پریہ ہوتی ہیں پھر اینیڈ ویڈنس ڈے کو سب سے پاپولر لڑکی بیانسا بارکلے کے بارے میں بتاتی ہے جو بہت خوبصورت جل پری تھی بیانسا کا ایک ایکس بائی فرنڈ زیویر تھور پہ بھی اسی کالیج میں ہوتا ہے جو اپنے ڈرائنگ کو اصلیت میں بدل سکتا ہے اب ویڈنس ڈے کے ماتا پتا وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے پتا اس پر نجر رکھنے کے لیے ایک کٹا ہوا ہاتھ وہاں پر رکھ دیتے ہیں جو جندہ ہاتھ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے تھنگ اس کے بعد ویڈنس ڈے تلوار بازی کی کلاس میں جاتی ہے اور بیانسا سے لڑنے کو تیار ہو جاتی ہے ان کے بیچ بہت جبردست فائٹنگ ہوتی ہے پھر بیانسا اس کو کہتی ہے کہ یہ لڑائی اب جب ختم ہوگی جب ہم دونوں میں سے کسی ایک کی شریر میں سے خون نکلے گا پھر سے ان کے بیچ بہت شاندار فائٹنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور تب ہی ویڈنس ڈے کے سر کے بائیں طرف ایک کٹ لگ جاتا ہے جس سے خون نکلنے لگتا ہے اس کے بعد جب وہ اپنے سر پر بینڈز لگا کر باہر جا رہی ہوتی ہے تو تب ہی اوپر سے ایک پکشی کے آگار کا پتھر گرتا ہے لیکن اسی وقت سیویر اسے دھکا دے کر بجا لیتا ہے اب جب ویڈنس ڈے اپنے روم میں بیٹھی ہوتی ہے تو تب ہی اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے اور جب وہ اپنے بیٹ شیٹ کے نیچے دیکھتی ہے تو اسے تھنگ دکھتا ہے پھر ویڈنس ڈے تھنگ کو کہتی ہے کہ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا نہیں تو میں تمہیں ڈراؤور میں بند کر دوں گی اس کے بعد لیریسا اسے نیور مور اگیڈمی کے ساتھ والے شہر زیریکو میں جانج کے لیے لے کر جاتی ہے پھر وہ بڑی ہی چالاکی سے باتھروم جانے کے بہانے یہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد وہ ایک آدمی سے ٹکراتی ہے تو تب ہی اسے ایک وزن آتا ہے کہ اس آدمی کی کار ایکسیڈنٹ سے موت ہو چکی ہے اب ویڈنس ڈے ایک کافی سٹور پر جاتی ہے جہاں پر وہی لڑکے آتے ہیں جنہوں نے ویڈنس ڈے کے بھائی کو پریشان کیا تھا اور وہ لوگ ویڈنس ڈے کو بھی پریشان کر رہے ہوتے ہیں پھر ویڈنس ڈے کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ ان سب کو مارنے لگتی ہے اس کے بعد وہاں پر لیریسا آ جاتی ہے اور وہ ویڈنس ڈے کو یہاں سے لے جاتی ہے پھر جب یہ نیور مور کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی کار ایکسیڈنٹ سے موت ہو چکی ہے یہ وہی آدمی ہوتا ہے جس کا ویڈنس ڈے کو آیا تھا اس رات ویڈنس ڈے وائلن سے بہت ڈرامنا میوزک بجا رہی ہوتی ہے پورنیما کی رات ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ بیڑیوں کے چلانے کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے پھر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ تھنگ ٹیلر کے کمرے میں جاتا ہے اور اسے ویڈنس ڈے سے بات کرنے کو کہتا ہے ٹیلر ڈر کے مارے ویڈنس ڈے سے ویڈو کال پر بات کرنے لگتا ہے ویڈنس ڈے اسے آنے والے ہاویس فیر میں آنے کو کہتی ہے دراصل وہ اس دن یہاں سے بھاگنے کا پلان بناتی ہے اب ویڈنس ڈے ٹیلر سے ملنے میں سفل ہوتی ہے ویڈنس ڈے ٹیلر سے بھاگنے ہی والی ہوتی ہے پر ویڈنس ڈے اجانک روون سے ٹکرا جاتی ہے پھر ویڈنس ڈے کو وزن آتا ہے کہ روون جنگل میں کسی کے ہاتھوں بے رہمی سے مارا گیا ہے پھر ویڈنس ڈے بھاگنے کے پلان کو بدل کر اس کو روکنے لگتی ہے اب اس سے پہلے کہ ویڈنس ڈے روون کو کچھ کہتی روون ویڈنس ڈے کو اپنی شکتیوں کی مدد سے پیڑ پر لٹکا دیتا ہے پھر روون اس کو بتاتا ہے کہ میری موم نے میر کو بتایا تھا کہ ویڈنس ڈے نام کی لڑکی نیور مور اکیڈمی کو برباد کر دے گی پھر تب ہی ایک خطرناک راکشس روون کو بے رہمی سے مار دیتا ہے پھر ہم پولیس کے ہیڈ کو دیکھتے ہیں جو اپنے پولیس آفیسر کے ساتھ باڈی کو دھوننے آتا ہے لیکن اس کو باڈی نہیں ملتی پھر ہم ویڈنس ڈے اور اس پولیس آفیسر کے ہیڈ کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اس گھٹنا کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے لیکن اس پولیس کے ہیڈ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ شرارت اسی اکیڈمی کا کوئی بچہ کر رہا ہے پھر یہاں پر ایک آفیسر آتا ہے تو ویڈنس ڈے کی نظر دروازے پر کھڑے روون پر جاتی ہے جو جندہ تھا بعد میں ویڈنس ڈے روون سے بات کرنا چاہتی ہے لیکن لیری سا اس کو بتاتی ہے کہ اسے تو اکیڈمی سے نکال دیا گیا ہے پھر ویڈنس ڈے تھنگ کو روون پر نگاہ رکھنے کو کہتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روون ریلوے اسٹیشن پر ہوتا ہے پھر روون واش روم چلا جاتا ہے اور روون اپنا روپ بدل کر بڑا آدمی بن جاتا ہے تھنگ اسے روپ بدلتے ہوئے نہیں دیکھ پاتا پھر روون لیری سا کا روپ لے لیتا ہے یہاں پتا چلتا ہے کہ لیری سا ہی اپنا روپ بدل کر روون کی موت کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی یہ وہ روون کی موت کا سرانگ ڈھوننے جنگل جاتی ہے اب وہاں پر ویڈنس ڈے کو روون کا چشمہ ملتا ہے اور جب وہ چشمے کو اٹھاتی ہے تو اسے ایک وزن آتا ہے کہ روون کے پاس نیلے رنگ کی کتاب تھی جہاں سے اسے اس کی مدر کی بنائی ہوئی تصویر ملتی ہے اس کے بعد ویڈنس ڈے اپنی ٹیچر کے پاس جاتی ہے اور اس بک کے بارے میں پوچھتی ہے اس کی ٹیچر بتاتی ہے یہ بک پرانے اسٹوڈینٹ کی سماس سے جڑی ہوئی ہے پھر اسکول سے آنے کے بعد ویڈنس ڈے روون کی کمرے میں کتاب دھوننے جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر روون کا روم میٹ جیبیر آ جاتا ہے پھر ویڈنس ڈے بیٹ کے نیچے چھپ جاتی ہے پھر وہاں پر جیبیر کی گرل فرینڈ بھی آ جاتی ہے ویڈنس ڈے اس کی ساری باتیں سن لیتی ہے اور اسے یہ پتا چلتا ہے کہ بیانس آنے والے بوٹ ریسنگ کے پرتیوگیتہ میں اینٹ کو ہرانے کا پلان بنا رہی تھی اس کے بعد ویڈنس ڈے اپنے کمرے میں آ جاتی ہے اور بیانس کو ہرانے کے لیے اینٹ کا ساتھ دیتی ہے اب وہ پرتیوگیتہ کا دن آ جاتا ہے اس پرتیوگیتہ کا ایک رول بھی ہوتا ہے کہ جو بھی پانی میں گھرے بینا اپنے ڈیسٹینیشن کو کمپلیٹ کر کے آ جائے گا وہی جیت جائے گا یہ ریس اسٹارٹ ہو جاتی ہے پھر بیانس آنے اپنی دوست کو اشارہ کر دیتی ہے جو جل پر ہی ہوتی ہے اس کا کام باقی دو ٹیمز کو ہرانا ہوتا ہے وہ ایک ٹیم کو پانی میں گھرا دیتی ہے اب ٹھینگ کی مدد سے وہ بیانس آنے کے دوست کو جال میں فسا دیتے ہیں پھر ریس کے دوران ویڈنس ڈے کو وزن آتا ہے کہ وہ اپنے سامنے اپنے جیسے ہی ایک لڑکی کو دیکھتی ہے وہ لڑکی ویڈنس ڈے کو کہتی ہے کہ ویڈنس ڈے ایک چابی ہے جس سے ویڈنس ڈے کافی الجن میں بڑھ جاتی ہے لیکن جب وہ اصلی دنیا میں آتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ بیانسا اس سے آگے نکل گئی ہے پھر ویڈنس ڈے اسی کی چالوں کو اسی کی خلاف استعمال کر کے اس ریس کو جیت جاتی ہے پھر لیریسا اینٹ کو وینر کپ دیتی ہے اب ویڈنس ڈے اس اکیڈمی کے پرانے اسٹڈنٹ ایڈگر ایلن بوئے کے تصویر کے پاس جاتی ہے اب اچانک اس کی نظر مورتی کے ہاتھ میں رکھی بک پر جاتی ہے جس کے نیچے اسے ایک نشان دکھائی دیتا ہے یہ نشان ویسا ہی تھا جیسا نشان نیلے بک پر تھا اس بک میں اسے کچھ پہلیاں ملتی ہیں جسے وہ جلد ہی سلجا دیتی ہے اور ایک سرانک ہوتا ہے اس سرانک میں اسے دو بار چھٹکیاں بجانی ہوتی ہے تو جب وہ دو بار چھٹکیاں بجاتی ہے تو تب ہی ایک چھپا ہوا کمرہ کھول جاتا ہے وہاں پر ویڈنس ڈے کو روون کی بک مل جاتی ہے پھر وہ اس بک کو اٹھا لیتی ہے پھر کوئی اسے کالے رنگ کے کپڑے سے ڈھک دیتا ہے اور جب اس کالے کپڑے کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کے سامنے بیانسا زیویر اور کچھ اسٹوڈنٹ اسے گھیر کر کھڑے ہوتے ہیں اب ہمیں لیریسا کو دکھایا جاتا ہے جب بچوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اکیڈمی کے لوگوں کو شہر کے عام لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے اب وہ لوگ شہر پہنچتے ہیں تو ویڈنس ڈے زیویر کو بتاتی ہے کہ اس کے روم میڈ کی موت ہو چکی ہے تو اسے اس بات پر بروسہ نہیں ہو رہا ہوتا اس کے بعد ویڈنس ڈے اسے وہ تصویر دکھاتی ہے جو تصویر روون کے ماں نے بنائی تھی پھر زیویر اس تصویر کو دھیان سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس تصویر میں جو آدمی ہے اس نے زیریکو شہر کو بنایا تھا اس کا نام جوسف کریکسٹن ہے اس دیر بعد ویڈنس ڈے پلگریم ورلڈز میں جاتی ہے جہاں زیریکو کی اتھیاس کے بارے میں پتا جلتا ہے وہاں ویڈنس ڈے یو ڈین نام کے لڑکے سے ملتی ہے اس کے بعد سارے اسٹوڈنٹس کریکر ارلین سے ملتے ہیں جو انہیں پلگریم ورلڈ گھماتی ہے اب ویڈنس ڈے کریکسٹن کے بارے میں ارلین سے جاننا جاتی ہے پھر ویڈنس ڈے اور یو ڈین کریکسٹن کے فیملی روم میں گھوش جاتے ہیں وہاں پر ایک تصویر بھی ہوتی ہے اس میں وہی لڑکی کی تصویر ہوتی ہے جس کو ویڈنس ڈے نے اپنے وزن میں دیکھا تھا پھر اسے وہ کتاب بھی مل جاتی ہے جس کو اس لڑکی نے پکڑی ہوئی تھی بعد میں اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ کتاب نکلی ہے پھر وہاں یو ڈین کے ساتھ ارلین آ جاتی ہے ویڈنس ڈے اس سے بک کے بارے میں پوچھتی ہے تو ارلین جھجکتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ کتاب ایک مہینے پہلے چوری ہو گئی تھی اس کے بعد وہ کافی شاپ میں جاتی ہے ٹیلر سے ملنے اور وہ دونوں جوسف کے بارے میں پتا کرتے ہیں اس کے بعد ویڈنس ڈے جوسف کریکسٹن کے جنگل میں ایک جگہ کی تلاش کرنے جاتی ہے تو اسے ایک بیگر آدمی ملتا ہے لیکن تھنگ اس کا گلا گھوٹ کر اسے یہاں سے بھگا دیتا ہے اب ویڈنس ڈے کو ایک وزن آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو چار سو سال پہلے کے ٹائم میں دیکھتی ہے یہاں وہ بال والے لڑکی دکھائی دیتی ہے جہاں وہ پہلے بھی اس لڑکی کو وزن میں دیکھ چکی ہے اس لڑکی کو گاؤں والوں نے گھیر رکھا تھا اور اسے شیطان کی سنتان کہہ کر پکار رہے تھے تب ہی وہاں پر جوسف کریکسٹن آ جاتا ہے وہ اس لڑکی کو گوڈی ایڈم کہہ کر پکارتا ہے ویڈنس ڈے وہاں پر چھپ کر سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے پھر گوڈی جلد ہی ویڈنس ڈے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ جوسف تب تک نہیں رکے گا جب تک وہ سب کو مار نہیں دیتا اس کے بعد ویڈنس ڈے اصلی دنیا میں آ جاتی ہے اور وہ تھنگ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے اب اگلے دن جوسف کریکسٹن کی نئی موردی کی اُدھگاٹن کے لیے بہت سے لوگوں کو اکھٹھا کیا جاتا ہے ویڈنس ڈے جیریکو کے مارشنگ بینڈ کے ساتھ ٹانسٹوک کا میوزک پلے کرتی ہے اور تھنگ ویڈنس ڈے کے آرڈر کے مطابق اس موردی کو بلاشٹ کر دیتا ہے ویڈنس ڈے کی آنکھوں میں بدلے کی چمک دکھائی دیتی ہے اس کے بعد لیریسا ویڈنس ڈے پر بہت چلاتی ہے کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب ویڈنس ڈے نے ہی کیا ہے پھر لیریسا ویڈنس ڈے پر انجام لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ جنگل میں ہونے والے کھونی ہاتھ سے کا ساتھ جانتے ہوئے بھی انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی اس رات ملنے والا بے گھر آدمی جنگل میں دکھائی دیتا ہے تو راکشس اس پر حملہ کر دیتا ہے اس بوڑے آدمی کے پاس ایک کیمرہ تھا اس لیے وہاں کی تصویریں قید ہو جاتی ہیں پھر جب کچھ آفیسرز وہاں کی جانچ کرتے ہیں تو انہیں وہ کیمرہ ملتا ہے جب کیمرے کی تصویروں کو بڑھا کر کے دیکھا جاتا ہے تو ہتھیارے کا فوٹو سامنے آتا ہے وہ ایک راکشس کا چہرہ تھا اسی کے ساتھ اس مووی کا انتھ ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی